امریکی سازش کا ثبوت فراہم کرنے والی تجزیہ کا ریبیکہ گرانٹ کا بائیڈن انتظامیاں سے کیا تعلق ہے؟ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان اوپوزیشن کی جانب سے پیش کی جانے والی ایدم اعتماد کی تحریک کو امریکی سازش کا شاکسانہ قرار دیتے ہیں اس بات سے قطع نظر کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی اپنے آخری اجلاس میں کسی قسم کی سازش کی موجودگی کو یکسر مسترد کر چکی ہے تاہم اس کے باوجود عمران خان کا ماننا ہے کہ ان کی حکومت امریکی سازش کے باعث ختم ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے سے چند روز قبل یعنی 27 مارچ کو وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ایک جلسہ عام میں ایک سازشی خط جسے بعد میں انہوں نے سائفر یا سفارتی مراسلہ قرار دیا اس کو لہرانے سے لے کر اب تک وہ گاہے بگاہے اس حوالے سے مختلف نویت کے ثبوت دیتے نظر آتے ہیں اپنے اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے گزشتہ سوموار عمران خان نے اس مبینہ سازش کی ثبوت کے طور پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں امریکی نیوز چینل فاکس نیوز کے ایک پروگرام کے دوران امریکہ کی قومی سلامتی کے ایک ماہر ڈاکٹر ریبیکہ نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو چین سے تعلقات محدود کرنے ہوں گے اور امریکہ مخالف پولیسیوں کا صدباب کرنا ہوگا جس کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد میں ووٹ آؤٹ ہوئے یہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے سابق وزیراعظم نے دعویٰ کیا کہ اگر کسی کو حکومت کی تبدیلی میں امریکی سازش کے بالے میں کوئی شبہ ہے تو یہ ویڈیو تمام شکوک و شبہ دور کر دے گی کہ ایک جمہوری طور پر منتخب وزیراعظم اور ان کی حکومت کو کیوں ہٹایا گیا عمران خان نے امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سے سوال کیا ہے کہ بائیس کروڑ سے زائد عبادی والے ملکی جمہوری طور پر منتخب وزیراعظم کو ہٹا کر ایک کٹ پتلی وزیراعظم لانے کے لیے حکومت کی تبدیلی کی سازش میں ملوث ہو کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پاکستان میں امریکی مخالف جذبات کو کم کیا ہے یا بڑھایا ہے عمران خان کی اس ٹوئٹ کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں سے حامیوں تک سبھی ریبیکہ گرانٹ کے تجزیے کو تحریک انصاف کی حکومت گرانے کی امریکی سازش کا ثبوت قرار دیتے نظر آتے ہیں یاد رہے کہ فاکس نیوز کے شمار ایسے چینلز میں ہوتا ہے جن کا جھکاؤں امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کی جانب ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چینل سے منسلک تجزیہ کار ریبیکہ گرانٹ کون ہے اور کیا وہ امریکی حکومت کی نمائندہ ہیں اور یہ بھی ان کے ایک تجزیے کو کہ کیا ثبوت کے طور پر پیش کرنا درست ہے اپنے ٹویٹر بائیو میں ریبیکہ نے خود کو قومی سلامتی کی تجزیہ کار لکھا ہے وہ خود کو ائر پاور کے مطالقہ معاملات کی مصنفہ ملٹری آپریشنز اور ایرو سپیس ٹیک کے بارے میں رجحان رکھنے والی شخصیت اور فاکس نیوز کی کانٹریبیوٹر قرار دیتی ہیں فاکس نیوز کی ویب سائٹ کے مطابق ریبیکہ مارچ دو ہزار بائیس سے فاکس نیوز کے ساتھ منسلک ہیں وہ روس کی یوکرین پر حملے اور دیگر قومی سلامتی اور فوجی موضوعات پر تجزیہ دیتی ہیں ریبیکہ گرانٹ آئی آر ایس آئی انڈیپینڈنٹ ریسرچ کی صدر ہے یہ خواتین کی ملکیت میں چھوٹے پیمانے پر چلنے والے کاروبار ہے جو دفاع اور ایرو سپیس ریسرچ اور مشاورت میں مہارت رکھتا ہے آئی آر آئی ایس کی ویب سائٹ کے مطابق ریبیکہ گرانٹ اکثر فاکس نیوز، فاکس بزنس، سی این این، ایم ایس این بی سی اور ویٹرن ریڈیو وغیرہ پر قومی سلامتی کے ماہر کے طور پر نظر آتی رہتی ہیں ڈاکٹر ریبیکہ گرانٹ ائر پاور اور ٹکنالوجی کے حوالے سے مختلف مقامات پر بطور مہمان لیکچر دیتی رہتی ہیں وہ یو ایس ای ایف کی ائر یونیورسٹی میں اور برطانیہ، اٹلی، ہالنڈ، آسٹریلیا اور ترکی کی فضائی افاج کے لیے بھی لیکچر دے چکی ہیں اور انہوں نے ویلزلی کالیج سے بیئے اور لندن سے لندن سکول آف اکنومکس سے انٹرنیشنل ریشنز میں پی ایش ڈی کر رکھی ہے ڈاکٹر ریبیکہ گرانٹ کی پہلی نوکری سانتہ مونکہ کالیفورنیا میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آر اے اینڈی کے ساتھ تھی جو عالمی پالیسی کے حوالے سے ایک غیر منافع بخش تنگ ٹینک ہے انہوں نے پینٹاگون میں ائر اسٹاف پر تین سال گزارے ہیں جہاں وہ پراہراز ائر فورس کے سیکیٹری اور ائر فورس چیف آف اسٹاف کے لیے کام کرتی تھی امریکی حلقوں میں انہیں ٹرمپ حکومت کی حامی اور بائیڈن کی مخالف مانا جاتا ہے وہ کئی ٹی وی چینلز پر ٹرمپ کے مسلمان ممالک پر صفی پابندیوں کی بارہا حمایت کر چکی ہیں